موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز جنیوہ کانفرنس انتہائی کامیاب ثابت ہوئی وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی مالی امداد کی پائی پائی شفافیت سے استعمال کریں گے جنیوہ کانفرنس کی کامیابی کروڑوں آوام کی دعاوں کا نتیجہ ہے پنجاب میں نون لیگ کی جونئر ٹیم لاہور آگئی ہے جن کی حالت پتلی ہے فوات چودی کا کہنا ہے کہ بیس لوگوں نے امران خان کو دھوکا دیا تو کیا سیاست ختم ہو گئی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس 188 نمبرز پورے ہیں ایم کیو ایم کے دھڑوں کا الیکشن کمیشن سن کے دفتر کے سامنے احتجاج پاروک ستار کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو قبول نہیں کیا جائے گا حکومت کا نیجی بینکوں کے ذر مبادلہ زخائر استعمال کرنے کا منصوبہ نہیں وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور نیجی بینکوں کے پاس ذر مبادلہ کے زخائر قومی زخائر ہیں چند اناثر جان بوجھ کر جھوٹا پروپگینڈا کر رہے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی لاندری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work PNP and peer visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنیوہ کانفرنس انتہائی کامیاب ثابت ہوئی جنیوہ کانفرنس میں کامیابی ٹیم ورگ کا نتیجہ ہے عالمی مالی امداد کی پائی پائی شفافیت سے استعمال کریں گے مزید حوال اس رپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنیوہ کانفرنس انتہائی کامیاب ثابت ہوئی جنیوہ کانفرنس میں کامیابی ٹیم ورگ کا نتیجہ ہے عالمی مالی امداد کی پائی پائی شفافیت سے استعمال کریں گے کانفرنس میں نو شارعہ سات ارب ڈالر امداد کا اعلان ہوا وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ جنیوہ کانفرنس کی کامیابی کروڑوں عوام کی دعاوں کا نتیجہ ہے امریکہ نے سو میلین ڈالر امداد دینے کا اعلان کیا ہے جس پر امریکہ کے شکر گزار ہیں اسلامی ترقیاتی بینک نے چار اشارعہ دو ارب ڈالر امداد کا اعلان کیا ورلڈ بینک نے دو ارب ایشین بینک نے ایک ارب ڈالر امداد کا اعلان کیا وزیر اعظم کا کہنا تھا جنیوہ کانفرنس کے دوران مجموعی طور پر نا اشارعہ سات ارب ڈالر کی امداد کے واحدے کیے گئے سب سے بڑی امداد کا اعلان اسلامی ترقیاتی بینک کی جانب سے چار اشارعہ دو ارب ڈالر کا کیا گیا سعودی عرب کی جانب سے ایک ارب ڈالر کا اعلان کیا گیا ورلڈ بینک نے دو ارب ڈالر اور ایشین انفرا اسٹرکچر ڈیولپنٹ بینگ نے ایک ارب ڈالر کا اعلان کیا ایڈی بی نے پانسو میلین ڈالر کا اعلان کیا اٹلی نے تیس میلین یورو اور جاپان نے ستتر میلین ڈالر کا اعلان کیا جبکہ قطر کی جانب سے پچیس میلین ڈالر کی رقم کا اعلان کیا گیا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو اسحاگڈار شیری رحمان احسن اقبال کی کوششوں کا شکر گزار ہوں وزیر اطلاع مریم آرنگزیب کی کوششیں قابل تحسین ہیں اسحاگڈار نے عالمی مالیاتی اداروں کو قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا سیاسی مخالفین نے قوم میں زہر گھولا اور انہیں تقسیم در تقسیم کیا زہر گھولنے کے باوجود جنیوہ میں وفاق نہیں سوہ موجود تھے قطر نے پچیس میلین ڈالر کا اور سعودی عربیہ نے ایک عرب ڈالر کا سوڈن نے سات اشاریہ پانچ ملین ڈالر کا اور برطانیہ نے چھتیس میلین پاؤنڈز کا اور امریکہ نے بزریہ یو ایس ایڈ سو میلین ڈالر یہ میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ہے وہ رکوم پلیجز کمٹمنٹ جس کا وہاں پر اعلان کیا گیا اس موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہمارے اعلانات سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ انداز ملنے کے بعد سارے مسائل حل ہو گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آج بھی سیلاب متاثرین مشکلات میں ہیں بے گھر ہیں زراد کو رقصان پہنچا ہے سردی کے باعث بھی سیلاب متاثرین کو مشکلات درپیش ہیں سب سے التجاہ ہے کہ جس قسم کی بھی انداز سیلاب متاثرین کے لیے بھیج سکتے ہیں بھیجیں اور اس مشکل وقت میں سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کو یاد تکھے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودی کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ایک سو اٹھاسی نمبر پورے ہیں اس لیے اگر ہمیں عدالت نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لے تو حکم مانیں گے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودی کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ایک سو اٹھاسی نمبر پورے ہیں اس لیے اگر ہمیں عدالت نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لے تو حکم مانیں گے پرویس الہی کے پیچھے پی ٹی آئی کھڑی ہے مونس الہی اور فیاملی پر دباؤ کی مضمت کرتے ہیں لاہور میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودی نے کہا کہ پنجاب میں نون لیگ کی جونئر ٹیم لاہور آگئی ہے جن کی حالت پتلی ہے بیس لوگوں نے امران خان کو دھوکا دیا تو کیا سیاست ختم ہو گئی پانچ ایمپیز کو پانچ ارب بیس کروڑ کی آفر کی گئی ہم فیصلے کے بعد اپیل میں بھی جا سکتے ہیں لیکن امید ہے اعتماد کا ووٹ لے کر اسیملی توڑ دیں گے انہوں نے کہا کہ اکتر فیصد لوگ کہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے پنجاب میں اسیملی تحریر ہوگی لہٰذا عام انتخابات کی طرف چاہیں فواد چودی نے کہا کہ دو لوگ شہباز شریف اور بلاول بھٹو پر کسی کا بھی اعتبار نہیں شہباز شریف پذیر آزم بنے ہوئے ہیں لیکن سپر فیصد اعتماد ہے اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی تبدیل کرے ہمارے عوام سے اچھے تعلقات ہیں اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو ہم سے تعلقات اچھے کرنے پڑیں گے پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ زرداری صاحب کو شرم آنی چاہیے سن کا پیسہ ایم پی اے پر خرچ کر رہے ہیں یہ پیسہ عوام پر خرچ ہونا چاہیے سن کی عوام کے ساتھ جو کچھ کیا اب لوگ زرداری اور بلاول کا گہراو کریں گے لوکل گورنمنٹ کے لیے کراچی میں فی بس پارٹی کو لوگ نہیں مل رہے الیکشن کمیشن سن کے دفتر کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ایمکیو ایم کے دھڑوں نے کہا کہ ووٹر لسٹوں میں ہماری نمائندگی کو آدھا کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ پہ ایمکیو ایم کے کنوینئر خالد مقبول صدی کی مصطفیٰ کمار انیس قائم خانی اور فاروق ستار کے ہمراہ کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفتر میں پہنچ گئے الیکشن کمیشن سن کے دفتر کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ایمکیو ایم کے دھڑوں نے کہا کہ ووٹر لسٹوں میں ہماری نمائندگی کو آدھا کر دیا گیا ہے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو قبول نہیں کیا جائے گا فاروق ستار نے دعویٰ کیا کہ اس احتجاج کے بعد سب ایمکیو ایم کا حصہ ہوں گے اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری الیکشن کمیشن کے دفتر کی چھت اور آفیس کے باہر تائنات کی گئی مظاہرے میں پاک سرزمین پارٹی مہاجر قومی مومنٹ تنظیم بحالی کمیٹی کے رہنما شریک ہوئے سربرا پی ایس پی مصطفیٰ کمال اور انیز قائم خانی کارکنان کے ساتھ شریک ہوئے متصل ایمارتوں کی چھت پر بھی پولیس اہلکاروں کو تائینات کیا گیا جبکہ ساؤٹ زون پولیس کی مدد کے لیے ویسٹ زون کی نفری بھی پہنچا دی گئی ہے کسی بھی نہ خوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے انٹی رائٹ فورس بھی صدر کراچی میں واقعہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر پہنچ گئی تنظیم بحالی کمیٹی کے سرورہ ڈاکٹر فاروق سطنان نے احتجاج اور مظاہرے سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ بلدیاتی الیکشن میں پیپلس پارٹی اور جماعت اسنامی کا گٹ جوڑ ہو چکا ہے اس لیے ایمکیو ایم انتخابات کا بائیکارٹ کر دے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس احتجاج کے بعد سب ایمکیو ایم کا حصہ ہوں گے مظاہرے سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی نے کہا ہماری قربانیوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ووٹر لسٹوں میں ہماری نمائندگی کو آدھا کر دیا گیا کراچی کے دھاندلی زیدہ بلدیاتی انتخابات کو قبول نہیں کیا جائے گا سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنا وزیر اعلی سن کی ذمہ داری ہے کراچی ستر فیصد ریونیو پاکستان کو دیتا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر کراچی آپ کے خلاف ہو گیا تو بلاول بھٹو وزیر اعظم نہیں بن سکتے کراچی حیدراباد لا وارث نہیں اس کے وارث زندہ ہیں کراچی ٹھیک ہوگا تو پاکستان ٹھیک ہوگا یہ منصوبہ بندی کے تحت شہر پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی پاکستان چلانے والوں کا شہر ہے شہر کی ستر لاکھ آبادی کو کم گنا گیا وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ حکومت گان نیجی بینکوں کے پاس موجود ذر مبادلہ کی زخائے استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں کمرشل بینکوں کے پاس غر ملکی ذر مبادلہ کی زخائے شہریوں کی ملکیت ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ کمرشل بینکوں کے پاس غر ملکی ذر مبادلہ کے زخائے شہریوں کی ملکیت ہیں حکومت کا نیجی بینکوں کے پاس موجود ذر مبادلہ کے زخائے استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں اسلام آباد سے جاری کیے گئے ایک بیان میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ چند اناصر جان بوجھ کر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ حکومت کمرشل بینکوں کے ذر مبادلہ کے زخائے استعمال کرنا چاہتی ہے شہری ایسے پروپیگنڈے کو نظر انداز کر دیں میں نے اصولوں کی بنیاد پر کہا کہ سٹیٹ بینک اور نیجی بینکوں کے پاس ذر مبادلہ کے زخائے قومی زخائے ہیں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے معیشت تباہ کی وہ اس بیان کو غلط رخ دے رہے ہیں وزیر خزانہ اسحاق دار نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے مستقبل قریب میں پاکستان کے غر ملکی ذر مبادلہ کے زخائے میں بہتری آئے گی قبل ازی غیر متوقع طور پر وزیر خزانہ نے ٹوئٹ کیا کہ وزیر خزانہ اسحاق دار اور پاکستان کے لیے آئیم ایف مشن کے سربراہ ناثن پارٹر نے موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں علاقائی معیشتوں کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا مگر مذاکرات کا مقصد تو ایسے اقدامات پر اتفاق کے رائے تھا جو نوے پروگرام کے جائزے کے لیے مذاکرات کے آغاز کو یقینی بنائیں جن کا مقصد ڈیفارٹ کے خطرے کو ٹالنا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد